بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کر دوں گا نیکسٹ میں ابھی سعودیہ کیسے پہنچے یہ کیسے کتنے کا ویزا لیا وہ پرانی ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں کام وغیرہ کیا کت رہے کمپنی میں یہ رہے یہ اس کے مطلب بتا دوں آپ کو میں یہ اسی کے ساتھ تھا کمپنی میں یعنی ہم اکٹھے تھے لیکن دونوں نے پھر کیس کر دیا اس ویڈیو میں آپ کو سب باتوں کا پتہ چل چکا ہے اس کے بعد جدہ میں یہ رہے تقریباً ایک سال اور یہ ایک سال سے تقریباً زائد رہا ہے اور اس کے بعد یہ جل کے تھو آ چکا تھا اور یہ نہیں ہے جل کے تھو اور کام وہاں پر کرتا رہا دہاری اور اس کے بعد پھر کفیل کے ساتھ اس کا جو بھی معاہدہ ہوا ہے معاہدہ کیا ہوا جی یہ کفیل کے ساتھ اس کی سولہ ہوئی اور اس کے جو بلکل ارجنل پیسے بنتے تھے اس کو اس نے بولا اتنے میں دوں گا اس نے بولا بھی چلو ٹھیک اتنے کے اوپر اتفاق ہوتا ہے اس پیسوں کے اوپر اس نے اپنا اتفاق کیا ابھی وہ میں سولہ سترہ ریال چودہ ہزار ریال اس کا تنظیب میں بنا ہوا تھا ان کا لیکن کفیل کے پاس جب گئے ہیں تو اس ٹیم وہاں پر اس نے بولا جی جو آپ کے صحیح پیسے بنتے ہیں نا وہ پر دوں گا آپ کو یہ جو بھی بنتا ہے برحال جو بھی ان لوگوں نے کفیل کے ساتھ اپنے ڈیسائیڈ کیا ہم اس کے مطلب کیا بھی بات کریں گے ان کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے کفیل کے ساتھ سولہ کی اور پیپر سائن کیا اور پیسے لیے اپنے اس کے بعد اس بندے نے سفارہ میں پیپر کیسے جمع کروائے اور وہاں پر کیا کیا کچھ مانگا جاتا ہے اکامے ایکسپائر ہونے کی صورت میں وہ ابھی آپ بتاتا ہوں میں سب سے پہلے میں اسی کے ساتھ تھا سفارہ میں ہم دونوں پہنچے تو اگے انہ پجابی چیکار کر لینے ہیں پا سفارہ جیسی دو میں گیا سفارہ جا کے پہنچے سب سے پے لوگum سا نو پچھو را구나 ہے سا نو تو man humility سلام علی癡 سفارہ جی دو دوسری جانا ہے نا سفارہ جسے تھو سفارہ جاہیسے دوسری جمک رونا ہے سا نو پہلو پاسبورٹ ہے گاپپپپی اڈی گاڈھ گاپپ کام Agric 콩 کی ایک کام شروع ہو گیا ہوا شرکایا چھنا کہ وہ پیپر آپ گیا پہنچتا سچ پہنچ چھنا سفارہ بات بیٹھنائی فوٹوکپ ہم کی آتے مجھے چاہتے ہیں ساڑھے در جدہ دا سی میرے فیر بھی چار ماہ لگ دی سی جس نمبر میری آسی کسٹ جاہتے ہیں اس ٹرح پیپر جمعایا ہے اس ٹرح چاہلے گی رائی اکتالی یا بیالی چل رہی ہے جی اٹھویں ماہ دی نہیں سوری اٹھویں ماہ دے لاسے یا نومے دی ایک دو تریقے میں پیپر جمع کر رہا ہے ٹھیک ہے میں اندھے نال سی پاسپورٹ دیکھا پی شرکی اخبارتہ پیپر اور ایک آمی دیکھا پی اور اوپر لکھ دین دیں 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 تو آنے کو تاثر لیندیں فائل بنک دین دیں اوپر جا کے سفارات دوسری ویل فیر سیکشن چھے کے سیکشن چھے جاڑ ہے وہ تاہر آپ کو جمع کروانی ہے کہ آڈا فیل چھے پیپر جامع ہو گیا ہو سٹو باد تسیجے ہفتے بعد بچھن چلے جاندے جی ایک ہفتے بعد 15 دن پر بچھن چلے جاندے کہ آج میرے خروعیتہ کی بنیا جب رہا ہے انہوں نے تو انوائی کہ تجب نہیں ہوتا تینہ میانے ایتھے نہیں بنانا کینہ میانے تینہ میانے ایتھے نہیں بنانا جی دوہشی پاندہ دن پر بچھن گئے ہیں تین ماہ بھائی اتھر نہیں آنا ہے تین ماہ بعد آنا ہے تو کیوں اس ٹیمپ لسٹ بہت لبی تھی اکاسٹھ میں نمبر اس کا جمع ہوا اور اکاسٹھ یہ باسٹھ میں اور اکتالیس یا بیالیس چل رکھی تھی بیس لسٹیں تھیں سبیر صاحب ہیں جو ان کو میں نے کچھ سارے کچھ تو بتا دیں تو انہوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ آپ ایک ہزار بندہ ہے آپ کے درمیان میں ابھی خود سے اندازہ کار لیجے کتھر ٹائپ لگے گا پھر ہم تقریباً دو ڈھائی ماہ نہیں گئے دو ڈھائی ماہ بعد جب پہنچے ہیں پھر ترتالیس تھی جب میں نے ایک دن دھون کیا اور دھون کر کے پوچھا ترتالیس تھا پھر یہ کچھ دن بعد یہ گیا پھر ترتالیس چتالی ہو گئی پھر حسیم جی مسلسل وقت کے وقت دن پر پتا کرتے رہے ہیں لیکن وہ ایک مینے بعد کام شروع ہو گیا الحمدلہ بھی لسٹہ نکل دیا گیا پہلے دو مینے لسٹہ نہیں تڑییاں وہ بیالی ترتالیس تھی رہا کام دو منہ بعد لسٹ تور پی یعنی کہ آج چورتالی ہے تین دن بعد پنتالی ہوگی پھر چالی ہوگی سنتالی اس طرح بھی میرا خیال ہے کہ دو مہینے دے بچے دو مہینے دے بچے جو پنتالی چورتالی پنتالی تو لسٹ تڑی ہے تر ساٹھ تھک پہنچ گئی ساٹھ باٹھ باسٹھ دے بھی لاغ گیا سی بیالی سانو دو مینے دے بچے دو مینے پہلے تو رسٹ چلی گونی پتہ نہیں کی مسئلہ سی تیکن اگلے دو مینے دے بچے ساٹھا خروج میرا لاغ گیا سی چار مینے لگے ٹھیک ہے جو ترہ خروج لگا ہے جنو کیوں میں پتا لگا ہے میناو میسج آگے میرے نمبر تھی اپشیر آگے نمبر تھی ایم او آئی جواز آتھوں ام او آئی جواز آ تو لو میسج آگے جو سیم تھیانی بھی تھی یہ سیم تھی لئے اپس مشر باندہ ہے میری ہو گی سانے دے ابیر جی آآ اپس cho گئی آے اپس旅 باندہ ہے تو jaar ہے دو نمبر تھی -" زیotch سیم تھی بھائ نے سیم اور نمبر تھی اب کرنا کر lifے تھیب ، وہاں Perfect مینے دنی çek ہے این مسر stuffs جب prz مینے گا تو ت تعلق رہے تک ط Bun دنسا گا گا ڈسل رہے ہے تو اسی اپ شرط ہے جو چیک کرو گے مائی ویزا چیک کرنا ہے مائی ویزا چیک کرو گے نا یہ تو آٹا خروج لگیا تو آنا فائنل ایکزٹ ویزا ڈیٹ آجے گی تھلے اس تو دو ماہ بعد ہی ٹھیک ہے تو آٹا خروج نہیں لگا ہے حال تک نا تو آٹا فائنل ایکزٹ ویزا نہیں آئے گی صرف تو آٹی ڈیٹ آئے گی ایکزٹ ویزا ختم ہو رہا ہے دو ماہ بعد ہی ٹیم ہوتا ہے اچھا انہوں ملیا دو مہینے ٹیم میں اس ٹیم میں ایک جدہ کور نے قصر سلام دے اندر کام کر رہے ہی سی میں تو آٹا مختلف ویڈیو شیئر کر چکے ہوں میں انہوں نے فون کیتا انفارم کیتا میں کبھی ایک دن فیر چلتے ہیں دو مہینے میں اتھو ریسٹ ہو جنے دو کنے ریسٹ ہوں دی سی میں نکلایا قصر جو باروں ٹیکسی لیت میں پہنچ گیا سفارہ بھی سفارہ آگیا سفارے اسی دو میں کہے ہیں سفارے افیسان نے یہ پتہ لگا کہ لہٰذا تھوڑا خروج لگ چکے ہیں یہ تھوڑا خروج تا پیپر ہونے تو اس نے جا کے جوازہ چکڑوا ہو اسی کو تو ٹیکسی پکڑی جوازہ چلے گئے جوازہ آتے مترک تو اندرہ دو مہینے تو کوئی بھی کسی قسم مسئلہ ہے جوازہ آچھے تو ٹینشن لینڈی ہوں میں سوریہ لگا دو مہینے تو ہوں میں سوریہ لگا ہوں وہ اس طرح ہے کہ سوریہ لگا دلہا ہے اور نے اپنے اندر ہوادہ آپ کو بندہ ہوادہ سودی سودی مندوب گرام چھٹے ہوادھائیں ان لمسانکástico کو اعلان کیا وہ حالتا ہے وہ انہوں نے ان کا lleva کے اندر پاٹا گیا ہم نے اس نے بولا بھی جی بلکو دو دو ہم کا تھا ہانا کہ سفارہ سے جو خروج لگتا ہے میں نے پہلے یہ سنا تھا کہ ان بندوں کو دس سے پندر دن کا ٹائم ملتا ہے لیکن اس کو دو ماہ کا ٹائم ملا کیوں لیگل طریقہ سے خروج لگتا اور خروج لگنے سے پہلے جو اس نے پیپا جمع کر رہا ہوتا یہ جو کفیل تھا جب اس نے اس کے ساتھ باتچیت کی پیسے لیے ہیں وہ پیسے لینے کے بعد اس کفیل کو ایک دفعہ یہ ملائے وہ اس کو بول رہا تھا یہ تمہارے نام کا پھر میسج آیا ہوا تمہیں کیس تو نہیں دوبارہ کیا میں نے سفارہ میں پھر پکیا ہوا یعنی کہ جو سفارہ کے تھوڑی یہ خروج لگتا ہے وہ آپ کے کفیل کو میسج جاتا ہے خروج لگنے سے کم ہو بیش ایک ماہ بیس دن پہلے ٹھیک ہے میسج جاتا ہے کہ آپ کے اس بندے کے ہم اقامے لگا رکھے ہیں اور خروج نہائی لگا رکھے ہیں اور آپ کے خاتے میں یہ پیسے ہیں یہ بھائی ان کو محکم ہے اور مکتب عمل کی طرف سے جاتا ہے میسج کفیل کو اس کے بعد آپ کے مکتب عمل کی طرف سے اقامے لگا جاتے ہیں یا نہیں لگا جاتے ہیں یہ ان کا فیل ہے لیکن آپ کے کفیل سے پیسے کٹے جاتے ہیں ان اقاموں کے جتنے آپ کے اقامے ایکسپائر ہوں اتنے اس کے کفیل سے اس کے پیسے کٹے گئے اس کے بعد اس کا خروج نہائی لگا اتنہائیہ لاست طریقہ والے دن ہم یہ کنفرم کرنے چلے گئے کہ بھائی جو اس کا خروج لگا ہوا سفارہ میں چلتے ہیں یار اس کے اوپر واقعہ ہی کنفرم کر لیں کہ نیو ویزر کا طور پر آ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ابھی بہت سے خروج ایسے بھی لگتے ہیں جیسا کہ حروب والوں کے سفارہ سے خروج لگ رہے ہیں لیکن وہ تاہیت پین ہیں وہ تو نہیں آ سکیں گے ابھی ہم کنفرم کرنے چلے گئے تو کنفرم کرنے چلے گئے ہیں تو وہاں سے پتا چلا ہی سفارہ سے وہ بندے نے پھر پوچھا جو ریسپشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو ویل فیرسپشن میں تو ہم نے ان کو بتایا ہمارے ہی کامے ایکسپائر تھے اور ہمارا خروج لگایا تو کمپنی ریٹ تھی تو کیا ہم آ سکتے ہیں اس نے بولا جی بلکل آپ جب چاہے آ سکتے ہیں یعنی کہ یہ بندہ ہمارا بھی بتاؤنا ہم جا سکتے ہیں دوبارہ کے نہیں عمرے کے ہاں انہوں میں تو اندھا دیں یعنی کہ یہ بندہ ابھی جب چاہے نیو ویزا کا طور پر جا سکتا ہے سعودی ریبیا میں حالانکہ ایک خروج سفارہ سے لگا ہے ایکامے ایکسپائر تھے ٹھیک ہو گیا کفیل کے ساتھ جو بھی اس کے معاملے سے کلیے کر چکا ہے وہ بندہ ابھی پوچھ رہا ہے جس کی ویڈیو پیچھلی پیچھے میں نے بتا دی تھی جیل کا تھرو ہے ترہیل ڈیپورڈ کیا گیا ہے سعودی ریبیا سے ایسا کوئی بھی بندہ جو سعودی ریبیا سے ڈیپورڈ کیا جاتا ہے جیل کا تھرو یعنی کہ ترہیل کا تھرو بیجے جاتا ہے وہ اس کے اوپر کوئی کیس ہو اس کے اوپر حروب ہو وہ مطلوب ہو جیسا ہے ایکامے ایکسپائر اس نے پکڑائی دی جیسا کہ بندے پہتے گا پکڑائی دی تھے اس نے کوئی پیسہ نہیں دیا ویسے پکڑائی دی تو ایسے بندے جو جیل کا تھرو وہ سعودی ریبیا سے ڈیپورڈ کیا جاتے ہیں وہ بھائی دوبارہ سعودی ریبیا میں ورک ویسے کے اوپر یا وزر ویسے کے اوپر نہیں جا سکتے ورک ویسے کے اوپر بلگل نہیں جا سکتے ہیں اور عمرہ اور حج کے لیے جا سکتے ہیں جب چاہیں یہ آگے ہے نا ابھی یہ بولے گا میں عمرہ کر جانا چاہتا ہوں یہ جا سکتا ہے عمرہ کا ویسے لے چلا جائے اس کے کوئی کس قسم کی سعودی ریبیا میں مشکل نہیں ہونے والی ہے اگر یہ برک ویسے کے اوپر جائے گا تو یہاں سے کلیر نکل جائے گا لیکن آپ کو جیسے ہی آپ جدہ بھی سی بھی ائرپورٹ کے اوپر اتریں گے آپ جائیں گے آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں بورڈنگ والے وہاں پر اپنا پاسپورٹ دیں گے وہاں پر اپنا پاسپورٹ ایسے سکین کریں گے دوسری ٹائم آپ کو بولیں گے وہاں سے آپ کو بولیں گے پیچھے انفرم کرو فلائٹ پکڑو اور ایدر سے واپس جاؤ ایک بھائی نے مجھے کمیٹ بھی کیے تھے ایسے ایک تین سال بعد میں گیا ہوں مجھے مدینہ سے واپس بھی دیا گیا ہے ترہیل کے تھروں جیل کے تھروں جو بھائی پاکستان ایڈیا مغلال کہیں بھی جا رکھی ہیں وہ دوبارہ سعودی ریبیا میں برک بھی زپا نہیں جا سکتے عمرہ حد کے لئے جا سکتے ہیں تو سوارہ سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو جیل کے تھروں جو بندہ آیا اس کی مکمل سٹوری بھی آپ کو بتا دیا ہے مزید آپ نے کسی اور مسئلے کے مطلق پوچھنا ہوتے انشاءاللہ کمیٹ کر دیجئے گا اس کا بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی حل یا کوئی بندہ ڈھونکار یا خود سے جو مجھے انفارم ہوگی یوں ملوں گا آپ کو ساتھ ہی دروں